بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اشفال کے منتو افسانہ محسن محللہ پڑھ رہے تھے پیج نمبر ہنڈڈ بان کا لاس پیرا گراف دیکھئے وعدے کے مطابق مالک مکان نے اس کا سامان ان کا سامان اٹھا کر باہر پیکھ دیا بس ساتھ پیچھا رفائی کلاس پروں والے دو کھمبوں کے پیچھے لگا دی اور ان کا باقی سامان اس کے ایک گل چون دیا اسے کوٹکی کو نیا چیری پتالا لگایا اور سکوڈر مصفار ہو کر اپنے گھر چلا گیا اس کا گھر اس محلے سے کافی دور تھا اور وہ اپنی کوٹنیوں کا قرآن وصول کر دے ماں ماما آیا کرتا کیا باجی اس نے کہا اگر آپ نے مجھے ایک قرآن نہیں دیا میں اپنے سامان پہنگ دوں گا اور اس نے واقعی ایسا ہی کیا کہ ان کا سارا سامان اٹھا کر باہر دینگ دیا اور گھر کو تعلیٰ لگا کر چلتا پڑت اور محلے صاحب کھلے اسمان طلعے آنے پر مجبور ہو گئے محلے صاحب نے ایک رات جوتوں کر کے ٹرانسفاربر کے نیچے گزاری اور اگلے دن شیخ کریم نواز کی ہوئی پہنچ گا اور اس سے دو سو روپے ادھار کے طلبگار ہوئے کیا ہوا جی؟ اگلے دن وہ رات انہوں نے گزار لی اگلے دن شیخ کریم صاحب کے گھر گئے کہ ان سے دو سو روپے ادھار لے اور قرآن آ کرے تو شیخ صاحب نے محلے صاحب کو نیک دل اور سادہ لوگ اور مرنجا مرنج شاہ سمجھ کر ٹرخا دیا شیخ صاحب نے جانا کہ نیک آدمی ہے سادہ لوگ انسان ہے اور سب سے مڑھ کر مرنجا مرنج شخصیت ہے کسی کو نقصان تو پہنچاتا نہیں دکھ نہیں پہنچاتا اس سے کسی طرح کا نقصان پہنچے کا اندیشہ نہیں ہے تو انہوں نے اس سبب کو ٹال دیا کیونکہ ایسے احمق لوگ کو اس سے زیادہ رقم دینا اچھا نہیں ہوتا پھر وہ اسماعیل بزاز کی دکان پر گئے اور رقم میں کمی کر کے دیٹھ سوال کا ڈالا تو کیا باجی کہ اسماعیل بزاز جو کپڑے کا کاربار کرتا تو اسی دکان پر گئے اور اسے دیٹھ سوال پر مانگا اسے بھی مازد کار لے اسے بھی مازد چائی کی میں نہیں دیا سکتا محلے کا کوئی نائی حلوائی قسائی ڈاکٹر ویت وکیر مازد صاحب نے نہیں چھوڑا ڈاکٹر ویت یہ طبیب کہہ لیجئے علاج کرنے والا کہہ لیجئے وکیر صاحب جو تھے کوئی بھی شخص یعنی کہ جو بھی اپنے محلے کے اندر کوئی حیثیت اتنے والے لوگ تھے ان کے پاس گئے کہ ان کے مشکل حل ہو سکے لیکن ایسا نہ ہوا لیکن اندر سے ماجیسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان لوگوں کو شدید مہنگائی نے گیر اکل ان کے پاس ادھار دینے کو کچھ بھی باقی نہ تھا چیزیل مارشل علیہ السلام نے اومیوپیٹھی ڈاکٹر کو اپنی نامز دکھائی اس روزنے ٹراؤس آرور کے نیچے سوتے آٹھوں دین تھا یعنی کہ آٹھ دین تک مسلسل وہ لوگوں کی منت سماجت کرتے رہے کہ کسی طرح سے انہیں رقم ادھار ملے اور وہ قرآن ادا کر کے بائزد رہ سکے لیکن بدقسمتی سے کسی بھی صاحب حیثیت انسان نے اپنی مجبوریوں کا بیان کرتے ہوئے ان کی مدد نہیں کی حالانکہ وہ کرنا چاہتے تو ان کی مدد ہو سکتی ڈاٹر نے سٹیتوسکوپ لگا کر دیکھا اور کہا مرسل صاحب نمونیا ہے میں آپ کو پڑیا تو دے دیتا ہوں لیکن آپ کسی ان کو بھی دکھا لیں مرسل صاحب نے کہا بہت اچھا اور گرم دودھ پی رہے جب بار ہلوائی کی دکان پر چلے گئے انہوں نے دودھ پی کر اپنی نفذ جب بار کو دکھا رہے پھر بڑا کر اس سے دو سو بے کرس کی ترخواست کی جب بار ہنس پڑا اس کو پتا تھا کہ ایسے اللہ کو کوئی ایک روپیر بھی دوہار نہیں دے سکتا یہ پورے دو سو مانگ رہا ہے جب ایسی انہونی بات ہو تو ہر ایک ہنسی آجاتی ہے اور اسی وجہ سے جب بار ہنس پڑا تھا پرناہ عام زندگی میں بہت ہی کم ہنستا تھا یہاں پر ہنسی میں تمسکر ہے تانز ہے اس سادہ لو انسان پر نیک فطرت انسان پر جو اپنی شرافت کے سبب دوسروں کے لئے کھلونا بند کر رہے گیا ہے اور کوئی بھی انسان اس کی مدد کرنے کو آمادہ نہیں ہے مسلسل تین دن تک مسلیاس اپنی رضائی سر پر اگلو کی طرح اوڑ کر چرپائی پر بیٹھے رہے جو کوئی وہاں سے گزرتا اسلام علیکم کہہ کر یہ ضرور پوچھتا ہے کیوں جی محصر جی دھوپ سینکی جا رہی ہیں اور محصر جی اندر سے بند آواز میں جواب ہوتے ہیں ہاں جی تھوڑی سردی لگ رہی تھی یہ چند جملے بڑے تکلیف دے ہیں اور کوئی شرطی روئیوں پر بڑا گہرہ تنز ہیں کہ تین دن تک محصر صاحب ارزائی سر پر اگلو کی طرح یہ اگلو جو اس کیمو اس کا گھر برفانی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے گھروں کو اگلو بولتے ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر سردی سے بچاؤں کے تمام اسباب ہوتے ہیں سامان ہوتا ہے تو محصر صاحب بھی اگلو کی طرح یعنی کہ ارزائی واحد سہارا تھا انہیں سردی سے بچانے کا یا بچنے کا آپ خود سمر کیجئے کہ ہم گرم گھروں کے اندر لہاپ اوڑ کر بھی شدید سردی میں ٹھٹھرتے ہیں اور ایک شخص کھلے اسمان میں بیٹھا ہو تو وہ اسے جو اس کا لحاف ہے تو ان کی رزائی ہے وہ کس حق تک ان کی ڈھارس ہو سکتی ہے تو آپ پاس سے جو بندہ کو دلتا وہ اسلام علیکم کہتا اور ضرور پوچھتا کہ مصر دھوپ سے ایک کی جاری ہے جمعہ بھی بڑا تان سے اب ہر شخص کو ساہرے محلے میں رہ رہے اور محلے میں تو خبر آپ کو پتہ ہے فوراں پھیلتی ہے ہر شخص کو پتہ ہے کہ وہ کس مجبوری کی وجہ سے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں آٹھ دن ہو چکے ہونے وہاں پر اور سردی سے وہ کامتیں دکھائی دیتے ہیں اور ہر گزرنے والا ان سے کیا پوچھتا ہے جی کہ کیوں جی باستر جی کہ آپ دھوپ سے ایک رہے ہیں اور وہ آگے سے کیا جو آگے تھے جی ہاں کچھ سردی لگ رہی تھی تب دیکھیں یہاں پر ان کے وہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ ان کا تمسکر اڑا رہے ہیں اور ان کی بدت نہیں کر رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ کس طرح سے دوبارہ سہب آ رہا بار بار کیا سے ہاتھ پھیلائیں کہ میں کس مشکل سے گزر رہا ہوں چوتھے روز فجر کی ازان کے وقت جب مارسل صاحب فوت ہو گئے تو محسن محلہ کے ایک شخص کو ان کی موت کا بڑا ستمہ ہوا ناشتہ کا وقت ختم ہونے تک ہر شخص خاموشی اور دکھ کے کوئے میں لپٹ کر دوب میں جا کھڑا ہوا تو کیا ہوا جی جب وہ وفات پا گئے تو ہر شخص وہ دکھ افسوس اور قرب کا ملمہ پہن کر نکاب اوڑ کر چلا آیا ہے کہ جیسے آنے والے سے بڑھ کر شاید ہی کسی کو محسن علیہ السلام کے مرنے کا افسوس ہو اور مرگیں کو آٹے کی ہیں اور مرگیں کو آٹے کی بھار گولیاں ڈال دی گئے کیونکہ پٹیر جو تھے وہ بھوکے نہ رہے انہیںیں ڈال کی ڈال دی گئے اور مرگیں کو آٹے کی گولیاں بنا کر پرتن میں ڈال دی گئے کہ وہ بھوکا نہ رہے جو بھوکا رہے جو خواب ہر جب جو نبتھ گیا بھوکے نہ رہے اور ماستر صاحب بھوکے نڈحال سردی سے انتقال کر گئے شیخ کریم کریم نواز صاحب اپنی حوالی سے نکل کر رجیا بیٹھے جان لوگوں نے بڑی سی دری بچھا جاتے اور دو تین تازہ اخبار لانا کر رکھ دیئے لوگ جمع شروع ہونے شروع ہوئے شیخ کریم نواز نے دو سرپے نکال کر سیدر بلال کو سکوٹر پر بھیجا کر جا کر قبر کا پتباس کریں اب دو سرپے اگر وہ ان کو دے دی جاتے قبل از وقت وہ بچ سکتے تھے لیکن وہ نہیں دیئے گئے اور یہاں پر کیوں دیئے گئے شیخ کریم صاحب نے دو سرپے فورا نکال کر کیوں کہ دے دیا تاکہ معاشرے میں ان کی واہا ہو کہ وہ کتنے غریبوں سے امدردی رکھنے والے ہیں کتنے غم رکھنے والے بندے ہیں اور غم ہار ہیں دوسروں کے امدرد ہیں دوسروں کے تو یہ ایک معاشرتی تضاد معاشرتی تضاد دکھایا جا رہا ہے آپ بلکہ میں تو اسے منافقت کہوں گا منافقت دکھایا جا رہی ہے تین سرپے پاپو جلال کو دیئے کہ ذہبت کو ساتھ لے جا کر لٹھے کافور اور گلاب اور پھروکہ بنباس کریں مزید تین سرپے دیئے جبار حلوائی نے دودھ پتی کا ایک پتیلہ کاڑ کر سفر پہ اچھا دیا جبار حلوائی جو ان کا تمسکر اڑا رہا تھا اس نے دودھ پتی بنا کر رہی تھی تاکہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ان کی توازہ ہو سکے اور لوگ یہ سمجھے یہ جان سکے کہ جبار کو ابھی سانے کا کتنا دکھ ہے لوگوں نے محسن صاحب کی رسمیں کل کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کیا اور دیکھتے دیکھتے محسن محلہ کے لوگوں نے آٹھ سو بیارہ روپے جمع کر کے شیطریم نواز صاحب کے پاس محفوظ کرا دی تو اب یہ دیکھئے جناب کے ان کے کفن دفعن پر کتنے پیسہ خرچ ہوا اور ان کے رسمیں کل کے لیے لوگوں نے کتنے یعنی کہ کہلی جیے کہ ان کے ساتھ محبت کے روئیہ کا اظہار کرتے ہیں وہ اترے پیسے دے دیئے اگر یہ ہزار روپے جو ان کے مرنے پر لوگوں کی شانہ شوکت اور ہمدردی کے تاثر کو جاگر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اگر محض دو سو روپے صرف دو سو روپے محسن علیہ صاحب کو دے دی جاتے تو نہ صرف ان کی زندگی با جاتی بلکہ وہ کئی ایک پریشانیوں سے نکل سکتے تھے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کسی نے پروقت ان کی مدد نہ کی اب یہ محس ایک افسانہ نہیں بلکہ ہماری بہاشرتی زندگی پر ایک تمانچہ ہے ایک تھپڑ ہے ایک سوالیا نشان ہے کہ کیوں کر ہم لوگ اپنے زندگی پر دورے مایار لیے ہوئے ہیں جس انسان کی ہمیں مدد کرنا چاہیے اس کی ہم بربق مدد نہیں کرتے اور اگر ہم موت اسے گلے لگا لے تو سواب کے لیے سواب کے حصول کے لیے اور اس سے بڑھ کر لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہم اپنے بسات سے بڑھ کر رسومات میں شریک ہوتے ہیں یہ کسی ایک فرق کی کہانی نہیں ہے یہ ایک محصر علیہ السلام کی زندگی کا جہاں پیان ہے اس جیسے کتنے محصر علیہ السلام آپ کے اردید میرے اردید زندگی گزار رہے ہیں اور شیخ کریم نواز اور چبار اور اور دوسرے کتنے ہی کسی قیدار ہیں جو معاشرے کے در موجود ہیں آج دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں اگر کسی کی مدد کی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے کیمرے کا اتمام کیا جاتا ہے کوٹوگرافی کا اتمام کیا جاتا ہے تاکہ اخبار میں خبر چھپ سکے ٹی وی پر خبر چل سکے فلان صاحب نے کتنی میں مدد کی ہے معاملت کی ہے یہ تکلیف دیر بھی یہ خدا کے لئے ہمیں اپنے روئیوں پر نظر سانی کرنا ہوگی اور اپنی نیت نیت کو صرف اور صرف انسانیہ سے محبت اور انسانیہ سے امدردی کے لئے وقف کرنا ہوگا دنیاوی نمود و نمائش اور دنیا کے سامنے فوت کو سنفرو کرنا کوئی ایسا نمل نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسے عمال انجام دینے کہ ہم اللہ پاک کے سامنے اللہ کے حضور زمرو ہو سکتے ہیں یہی انسان اور انسانیت کا منصف ہے اس سبق کا مرگز خیال لکھئے گئے جب سارے کا کیونکہ ہمارے سلمس اندر سبق کا خلاصہ نہیں بلکہ مرگز خیال موضوع بنایا گیا ہے اس کے تمام سوالات جو ہے وہ براہ راستے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو حال کیا جا سکتا ہے اس میں جو مشکی سوالات میں آخری کوسچن جو ہے اردو میں درزیل افعال بطور معامل استعمال کرتے ہیں آپ انگرز سے دو دو جملے بنائیں جن میں یہ بطور امدادی یا معامل فعل استعمال ہوں دینا لینا آنا ڈالنا جانا پڑھنا اٹھنا یہ چند مزدر دیئے ہوئے ہیں جنہیں آپ نے امدادی فعل کے طور پر استعمال کرنا ہے عزیز طالبہ یہ جو الفاظ دیئے ہوئے ان کے آپ جملے بنا کر رکھئے نیکس جب آپ سے میٹنگ ہوگی ہماری تو اس میں ہم نے مسادر کو بطور امدادی فعل استعمال کرنا ہے آپ نے جملے بنائے ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے اور میں یہ چند مسادر لے کر جملے بناوں گا اور بنیادی جو تکنیک ہے طریقہ کار ہے اس سے آپ کو آگاہ کروں گا تاکہ آپ کہ جو آپ کو اپنے جملوں کی اصلاح کرنے کا مقابل سکے اور خدا را خاصہ کرنے گلتی ہے تو اس کا مدعوہ ہو سکے کہ کیوں کر ہم امدادی فعل کو بطور مستر کو امدادی فعل کے طور پر کیوں کر استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی گرامر کا یہ ٹاپنگ یاد رکھئے گا پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ